اتنا بدنام کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مالتی کو چھوڑ دوں گا ہمارا پلیوار بھی ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم کو اتنا برا ثابت بنا دیئے سماج کے ساتھ میں کہ آج مجھے کہیں گھر سے نکلنا مسکل ہو گیا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جا رہا تھا کون کہہ رہا تھا آپ سے اور آپ ایسا کر کیوں رہے تھے فیمس ہونے کے لئے ہم کو سماج میں اتنا گندہ کر دیئے ہیں کہ آج ہم سر اٹھا کے کہیں چاہ رہے پہ نہیں جا سکتے ہیں مالتی بشنو اور ارجن کے معاملے میں ایک بڑا موڑ آیا ہے ارجن معاملے کو لے کر کے بڑا خلاصہ کرنے والے ہیں کیونکہ آج ہی بشنو چوہان مالتی کے مائکے جائے تھے یعنی اپنے سسروال گئے تھے وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر کے واپس آئے ہیں اور تمام طرح انہوں نے باتیں کہیں اور ہمارے ساتھ ارجن جی ہے مجھ سے خاص بات چیت کریں گے ارجن جی بشنو جی مالتی کی گھر جاتے ہیں مائکے میں جاتے ہیں یعنی وہ اپنے سسروال جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گھر واپس لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا آپ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں جتنا پٹران لوگ کا ویڈیو ہم دیکھے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مالتی کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اور مالتی کو سہم جا کے لے کے آ رہے ہیں گھر پہ اور اتنی ساری باتیں فیلا کہ ہمارے پرت جو تھا ہم کو سماج میں اتنا گندہ بنا کے اور آج جو کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیجئے ان کے پاس سوسل میڈیا والا سسٹم ہے یوٹیوب ہے ان کے پاس تو اپنا سوسل میڈیا پر سارا سب کچھ جتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں گلت ہے کیا سے یہ انہوں نے ہمارے جو مطلب سماج میں ہمارے لے کے تھا ہمارا سب کچھ برواز کے لئے رکھ دیا اور کہیں نہ کہیں ہماری بیٹی کو پہلے بھی انہوں نے مطلب بہت ساری بات بولی اور گالی بھی دیا ہیں اور آج ہمارے پاس ایویڈنس پر ہے اس کا کہ انہوں نے ہمارے بیٹیاں کو بہت عبد کی طریقے سے گالی دیا ہیں اور اس کے لئے ہم کانون کا سہارا لے سکتے ہیں اب ہم جائیں گے ان کے اوپر مانحانی کا کیس کریں گے ہمارے ساتھ بہت گلت کی ہیں ہم کو سماج میں اتنا گندہ کر دیا کہ آج ہم سر اٹھا کے کہیں چورہ ہے پہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اپنا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں فنس رہے ہیں کیا کوئی ایک ٹریپ جال ہے جہاں آپ فس گئے ہوں اس طرح کے سے اور آپ پہلے ایک بہن کی رشتے کا نام دیا جاتا ہے بھائی کی رشتے کا نام دیا جاتا ہے یہ رشتہ کا نام دیکھیں مجھے ہر جگہ سے بدنام کر دیا گیا اس کے بعد ریکارڈنگ جو ایک انلیگل طریقے کسی کا ریکارڈنگ آپ کہیں ڈال نہیں سکتے ہیں اس کے پرد بھی مجھے ریکارڈنگ ڈال کے جو ہے اس کے پرد بھی مجھے بدنام کیا گیا اور اس کے بعد اس کے سارا سب کچھ ختم ہونے کے بعد اور اس کے بعد اب وہ بولتے ہیں کہ ہم کو جیل بھیجوائیں گے مطلب اتنا سارا یہ لوگ یو جو جو کھیل کے پیسہ کما کے اور میرا جو آئی ڈی تھا چینل تھا وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا ڈیلیٹ کروانے کے بعد اس کے بعد دیکھیں نہ ہمیں گھر کا رہا نہ گھاٹ کا آج میری پتنی وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی میری پتنی میرے بچے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے آج یہ کال ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس جو آپ لوگ کم سنانا چاہتے ہیں آپ لوگ خود سنیے اور سن کے بتائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتائیے آرجن جی جو آپ ٹریپ جول میں پھنچتے ہیں آپ تو سوشل میڈیا پر کچھ ڈال نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف سے ایک دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے کا انترال پر ویڈیو جا رہے ہیں ان کا ویڈیو کا کامی ہے ان کو کھالی پیسے سے مطلب ہے پیسہ کمانا ہے تو کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور مجھے چنوٹی پر چنوٹی ہر بار دیکھے گئے ہیں اور ہر بار مطلب ہر جگہ سے مجھے فسا کے اور سب لوگ کے سامنے مجھے غلط ثابت کر دیا ہیں کیسے فسا گیا آپ کیا آپ کو انتاجہ نہیں تھا اس بات کا کہ میں فس رہا ہوں یا آپ نے جانبوچ کر یہ گلتیاں کی ہیں دیکھیں مجھے کہا گیا تھا جیسے کہا گیا تھا ویسے میں نے کیا ہے ہر طرف سے اچھے تو ہے نہیں کہ کوئی آپ کو کہیں گے ہر چیز کا سیڈول ہے ہر چیز جو بھی کہا گیا جیسے کہا گیا ہر چیز پر ہم کرے اترے ہیں اور دیکھیں اس میں ایک چھوٹے سے مندر ہماری بیٹی کو لے کے چھوٹا سا بات بولیتے تو میں نے اس کے لئے بہت بڑا مطلب وہ کر دیا تھا لیکن آج کہیں نہ کہیں میری بیٹی کو لے کے وہ بہت بڑا عبد مطلب گالی اور بہت تارہ مجھے علیام اتنا لگانے کے بعد ان کا جو بھی تھا وہ مجھ سے رکھتے جو بھی ان کا دثمنی تھا وہ میرے پرد کرتے لیکن آج دیکھیں وہ مجھے غلط ثابت کرنے کے بعد آج میرے بیٹی کو بھی گالی دے رہے ہیں آٹھ مینے کے جو ہماری بچی ہے آپ لوگ کو میں سنا دیتا ہوں آپ لوگ پہلے آپ پہلے سن لیجئے ہم کو کہیں سے بھی ملایا آل ڈیو ریکارڈنگ جو بھی ہے لیکن آپ لوگ میرے پاس بھی کہیں سے آیا ہے اتنا بردتہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ان کو کھلوار جو بھمارت ساتھ یہ وہ پشنوں کے بیچ کی بات چیتھتا ہے دیکھ لیجئے کیا بات ہو رہا ہے گالی کون دے رہا دیکھ رہا ہے نا کس طرح گالی ہماری بیٹی کو دیا جا رہا ہے اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کی مجھ سے کہا جا رہا تھا کون کہہ رہا تھا آپ سے اور آپ ایسا کر کیوں رہے تھے پہمس ہونے کے لیے آپ پہمس ہونے کے لیے سب کر رہے تھے پہمس ہو گیا پہمس ہو گیا لیکن ہماری کائن گائن سماج میں بہت بمارے پرت بہت برائی ہو گئی ہے اب ہم کہیں جینے لیکن ہم کو کہیں چھوڑے نہیں ہیں اور آج ہماری بیٹی کو اتنا گالی دیکھیں آپ لوگ خود کال ریکارڈنگ فون رہے ہیں اس طرح کسی بہن بیٹی کو گالی دیں جو آج ہماری آٹھ مہینے کے بچی ہے اس کو اتنا مطلب عبر طریقے سے گالی دیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے رات کو بارہ بجے آپ سے کون کہتا ہے کہ سادھی کرنے کے لیے سادھی اہی خود کر رہے ہیں میں اہی پر گھر پہ ہی سویا مطلب مجھے قریبا ساڑھے نو مجھے کال آیا تب پندرہ بیس بار کال آتا ہے اور کہتے ہیں کہ سادھی نہیں کرو گے تو تمہارے پر ہم دھارہ لگوائیں گے اب اتنا سارا سب کچھ میٹر کھتم ہونے کے بعد یہ لوگ اپنے میں صلح کروا لیے سب کچھ کروا لیے اور سادھی بھی کروا ہے جو بھی ہے اگر اس سمجھوتے میں اگر مجھے بھی تو بلانا چاہیے بیچ میں میں بھی اسی کنڈیشن کا کچھ بیچ میں کچھ نہ کچھ میں بھی حصہ تھا تو مجھے مجھ سے بھی کچھ بات نہیں پوچھا گیا کچھ بھی نہیں کیا گیا سب لوگ اپنے اپنے من کے جس کو جو کرنا تھا بیوج کمانا تھا پیسہ کمانا تھا سب لوگ سب کما کے اور ہم کو آج سماج میں برا ثابت کر کے کہا یہ جارہا ہے کہ آپ محلتی کو لے کر کے تین چار دن تک گائب رہتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے تین چار دن دیتوریل ہے سچائی ہے اور جہاں پر میں نے ان کو رکھا تھا آپ اس بستی میں رکھے تھے ان کو اس ہوتل کا فوٹیج نکال سکتے ہیں اور اس ہوتل والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اسے ہوتل میں کتنا ٹائم تھا پانچ منٹ بھی نہیں جو آتے جاتے کپڑا ہے مطلب جو بیگ تھا کپڑے کا وہ بیگ لے کے گیا ہوں میں اندر رکھا ہوں اور پانچ منٹ گیا اندر اور چلایا ہوں اور تب تک وہ ہوتل میں ہی تھی لگن اس بات کو تو لوگ الگ الگ طریقے سے بتا رہے ہیں ہاں تو اس کے لئے میں پروپ دینے کے لئے تیار ہوں ان کے پاس سی سی ٹی وی ہے آپ نے نکلوائی ہے سی سی ٹی وی فوٹی نہیں نکلوائی نہیں جرات پڑے گئے تو نکلوائیں گے اس کو جب جرات پڑے گئے تو اس کو ہم نکلوائیں سکتے ہیں لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کئی ویڈیو میں ایسا بھی بولتے نظر آتے ہیں کہ میں بینا مالتی کے نہیں رہ پاؤں گا دیکھیں اتنا بدنام کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مالتی کو چھوڑ دوں گا ہمارا پلیوار بھی ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم کو اتنا برا ثابت بنا دی سماج کے ساتھ میں کہ آج مجھے کہیں گھر سے نکلنا مسکل ہو گیا ہے ہم نکل نہیں سکتے ہیں میں ان کے اوپر اب ان لوگ سمجھوتا کر کے اپنے گھر چلے گئے ہیں ان لوگ اپنا ایک ہو گئے ان لوگ پیسہ بھی کمائے سب لوگ اپنا ایک ہو گئے اور ان کے پرد اب دیکھیں میں چل رہا ہوں اب کل مانہانی کا کیس کروں گا مجھے مطلب سماج میں جینے لائک نہیں چھوڑے ہیں یہ لوگ اپنے پیڈیو کے چکر میں ہم کو کئی جینے لائک نہیں چھوڑے ہیں اب کیا اسٹینڈ ہوگا آپ کا اب اسٹینڈ ہی رہے گا جو بھی رہے گا سب قانون کرے گا ہم کسی کے پرد کچھ بولیں گے نہیں آج یہ ہمارا لاشت ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ارجن جی تھی اکھر کر سچائی سامنے آ ہی گئی انہوں نے ایک نیا کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ معاملہ سکیپٹڈ تھا یہ فیمس ہونے کے لیے ان کے بہنکاوے میع کر کے سادی سے لے کر کے مالتی کے ساتھ جو کئی دن بطائے تھے اب ان پر اب ان پر سماج میں کئی طرح کہ آروب بھی لگ رہے ہیں بہن اور جو بھائی کا رشتہ ہے اس کو کلنکت کرنے کا ان پر آروب ہے فلال آپ کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں جوڑ دیجئے گا